اگر تواصی بالحق ہو رہا اور ریزنٹمنٹ نہ ہو تو پھر آپ حق کی تعلیم نہیں دے رہے اس کے کسی ایسے جزکی دے رہے ہیں کہ جس سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچتا ہو بس یہ کوئی جنٹل مین ایگریمنٹ ہے آپ کا وقت کے نظام کے ساتھ ہم تمہیں چھیڑیں گے نہیں باقی ہمیں واس کہنے دو کہے جاؤ اسی لئے فرمایا جو شخص تم میں سے کسی منکر کو دیکھے کسی بدی کو دیکھے کسی خلاف اقباد کو دیکھے اس کا فرض ہے کہ اسے طاقت کے ساتھ اپنے ہاتھ سے روکیں تعلیم یستطے اگر اس کی طاقت نہ ہو پب لسان نہیں تو زبان سے تو کہہ دو کہ خدا کے بندے یہ کام نہ کرو یہ غلط ہے یہ حرام کام ہے اللہ کے غضب کو دعوت نہ دو یہ تو کہہ دو اور اگر زبانوں پر بھی تعلے ڈال دیے گئے ہو تو پھر کم سے کم دل سے شدید نفرت ہو اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر ایمان نہیں ہے زالک اضعف الیمان یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے من را ملکم منکرن فر یغیر ہو بیدہی فا علم یستطے فا بلسانہی فا علم یستطے فا بقلبہی وزالک اضعف الیمان یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے اگر یہ بھی نہیں ہے بدی کو پھیلتے ہوئے پھلتے ہوئے پھولتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہوں اور ہماری نیند میں بھی خلل نہ آئے ہماری غیرت جوش میں نہ آئے ہم اس کو بدلنے کی کوئی صحیح نہ کریں ہمیں اس کا افسوس تک نہ ہو وائے ناکامی مقائے کاروہ جاتا رہا کاروہ کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا تو پھر ایمان کا کیا سوال ہے اسی مضمون کی ایک اور حدیث ہے یہ حضرت ابو سعید الخضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم شریف کی روایت ہے جو میں نے آپ نے سنائی اسی مسلم شریف میں عبداللہ ابن محسوس سے روایت ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بعث اللہ من نبی فی قوبہی من قبلی اللہ کان لہو اصحاب وحواریونا یا خضونا بے امرہی ویقتدونا بے سنتی اللہ کا عالی نے جس قوم میں بھی کسی نبی کو مقروض کیا اس میں اس کے کچھ نہ کچھ صحابہ کچھ ہواری ہوتے تھے تھوڑے ہوں زیادہ ہوں وہ کیا کرتے تھے اپنے نبی کے سنت کو بضبوطی سے پکڑ لیتے تھے اور ان کے حکم کی پیروی کرتے تھے ثم انہا تخلف من بعدهم خلوف پھر ہمیشہ ایسا ہوتا رہا کیونکہ بعد ایسے ناخلق پیدا ہو گئے یقولون مالا یفعلون ویفعلون مالا یومرون جو کہتے تھے جو کرتے نہیں تھے اور کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں دیا گیا کرتے وہ ہیں جس کا حکم نہیں دیا گیا یفعلون مالا یومرون ویقولون مالا یفعلون اور کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں ہیں اب سنیے جو ایسے لوگوں کے خلاف وہ مسلمان ہوگے نا وہ یہ غیر مسلموں کی بات نہیں ہو رہی ہے مسلمانوں کی مسلمان حکمران آئے ایسے جو کوئی ان کے خلاف جہاد کرے گا ہاتھ سے طاقت سے وہ مومن ہوگا ومن جاہدہم بے لسانہی فہوا مومنن اور جو ان سے جہاد کرے گا زبان سے وہ مومن ہوگا ومن جاہدہم بے قلبہی فہوا مومنن جو دل سے جہاد کرے گا یعنی دل سے شدید نفرت رکھے گا فہوا مومنن وہ بھی مومن ہوگا وَلَيْسَ وَرَا عَذَالِكَ بِنَ الْعِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَل اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں یہ ہے تواصی بالحق حق کی وسیعت کرنا اچھا اس میں جو دوسرا پہلو میں نے گنوایا تھا ایک ہے اس کا عام مفہوم لوگوں کو پوری شدت کے ساتھ حق کی طرف دعوت دینا حق کی وسیعت کرنا عمر بالمعروف کرنا نحیر المنکر کرنا دین کی طرف بلانا ایک یہ آپس میں حق کی وسیعت کرنا یہاں سے تصور اُبرتا ہے کہ جو لوگ ایمان اور عمل سالح کی وادیوں میں سے گزر رہے ہوں انہیں ایک جماعتی شکل میں ہونا چاہیے اور اس جماعت کی روح ہونی چاہیے تواصی بالحق آپ کا ایک بھائی غلطی کر رہا ہے روکیے اس کو آپ کا ایک ساتھی اس کی کچھ حمد جواب دے رہی ہے اس کو حوصلہ دیجئے اس کو بڑھائیے یہ تواصی بالحق نہیں ہوگا تو جماعتی زندگی جو ہے وہ کمزور ہوتی چلی جائے اس کو مولانا فراہی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس تواصی سے پہلے تو ایک جماعتی زندگی لازم آتی ہے اور پھر نظام خلافت کا قیام لازم آتا ہے اس لیے کہ ایک کام ہے یہ تواصی بالحق کا جو ہم اپنے معاشرے میں کریں ایک ہے اس کا کام جو پوری عالمی سطح پر ہو یہ عالمی سطح پر کون کرے گا جب خلافت کا لازم قائم ہوگا تب وہ عالمی سطح پر ہوگا تو وجوب قیام خلافت یہ مولانا فراہی نے اپنی تفسیرِ سورة العصر کے اندر بیان کیا ہے یہ تواصی کے لفظ ہے اور یہ جماعتی زندگی نوٹ کر لیجئے حضور نے فرمایا اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہوتا ہے یعنی اللہ کے تعاید اللہ کے نسرت جماعت کے ساتھ منحسن حضرت عمر فرماتے لا اسلام الا بالجماع ولا جماع الا بالعمار ولا عمار الا بالطاع بغیر کوئی اسلام نہیں اور عمارت کے بغیر کوئی جماعت نہیں اور اطاعت کے بغیر کسی امیر کا کوئی فائدہ ہی نہیں اس کا حکم مان تو تواصی بالحق کے زمن میں ایک اجتماعی زندگی ناگزیر ہے اسے ایک بڑے پیمانے پر کرنے کے لیے اور سب سے بڑا پیمانہ کیا ہوگا خلافت راشدہ کا لزاب کہیں قائم ہو تاکہ وہ پوری دنیا میں تواصی بالحق اس کا فریضہ سر انجام دے اس لیے کہ حضور کی بیصد جو ہے وہ صرف اہل عرب کی طرف نہیں تھی وَمَا عَرْسَلْنَا قَيْلَّا قَافَتَلْ لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَزِيرًا اے محمد حملے نہیں بھیجایا آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نظیر بنا کر اب آئیے تواصی بالصبر دیکھئے جہاں تواصی بالحق ہوگا معاشرے سے ریزنٹمنٹ لاسمن آئے گی میں نے بتایا بچے ہی آپ کے گلے پڑ جائیں گے آپ کون ہیں ہمارے معاملے میں دخل دینے والے اور آپ بڑے حق کی بات کریں تو جن کی خدائی کے تخت جمع ہوئے ہیں وہ آپ کی بات جو ہیں وہ چلنے دیں گے وہ تو خود خدا بنے ہوئے خود حاکم بنے ہوئے ہیں لہٰذا ریزنٹمنٹ از ای رول اپوزیشن از ای رول ایک بگنے ہوئے معاشرے میں اگر اپوزیشن نہیں ہو رہی تو پھر تیسری مرتبہ کہہ رہا ہوں پھر حق کی دعوت نہیں ہے آپ نے اندر خانے کوئی معاہدہ کیا ہوا ہے اس باطل کے ساتھ ہم تمہیں نہیں چھیڑیں گے تمہاری دکھتی رد پر ہاتھ نہیں رکھیں گے بس ہم واس کہیں گے پھر ٹھیک ہے بلکہ وہ خود آپ کے گلے میں ہر ڈال دیں گے وَتَوَاسَوْ بِسْصَبْرِ صبر یہ صبر جو ہے بہت سے معنی میں آتا ہے صبر عَلِ الْإِطَاعَةِ اطاعت پر صبر کرنا شدید سردی کا موسم ہے فجر کا وقت ہے پانی گرم نہیں ہے ٹھنڈا ہے اس ٹھنڈے پانی سے بھی حضور کر کے نماز پڑھنا یہ صبر عَلَ الْتَاعَةِ اللہ کی اطاعت پر صبر مئی جون کا مہینہ ہے روضہ سخت ہے لمبہ ترین ہے صبر کرنا وَهُوَا شَهْرُ صَبْرِ حضور نے فرمایا تھا جب شہبان کے آخری روضہ آپ نے ختمہ دیا تھا يَا أَيُّهَ النَّاسِ تَنْ أَذَلْ لَكُمْ شَهْرٌ عَظِيم اے لوگو تم پر ایک بہت عظمت و والا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے اس مہینے کی ایک دیفنیشن کیا تھی وہ ہوا شَهْرُ الصَبْر وہ صبر کا مہینہ ایک ہے صبر عن المعصیہ معصیت کے مقابلے میں اپنے آپ کو روکے رکھنا ٹیمٹیشن ہے ذولیخہ نے کیا نہیں کیا تھا حضرت یوسف کے ساتھ روکنا تھامنا قرآن مجید میں بھی الفاظ بڑے عجیب آئے ہیں وَلَقَدْ حَمَّدْ بِهِ وَحَمَّا بِهَا لَوْ لَا عَنْ رَحَا بُرْحَانَ رَبِّي وہ عورت تو اس کی طرح بڑی ہی تھی وہ بھی بڑھتا اگر وہ اللہ کے کوئی برحان نہ دیکھ لیتا کیا چیز اللہ نے اس وقت دکھائی ہے جوان آدمی ہے جوان رانہ ہے ایک عورت بدی کی دعوت دی روکنا تھامنا اپنے آپ اور پھر جب معاملہ آگے بڑھا اے اللہ مجھے جیل خانہ زیادہ پسند ہے اس کام سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بڑا رہی ہیں یہ صبر عن المعاصیہ صبر عن التاہ صبر عن المعاصیہ لیکن ایک صبر وہ ہے جو اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں پرسیکیوشن کے مقابلے میں کرنا پڑتا ہے جب مکہ میں پرسیکیوشن ہو رہی تھی نوجوانوں کی غلاموں کی کنیزوں کی جب صبر کرو صبر کرو جیلو جب حضرت یاسک رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اہلیہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بیٹا عمار ابن یاسک ٹورچر کر رہا تھا ابو جہل ان کو ٹورچر کر رہا تھا ہر طرح سے کبھی جسم کا حصہ جلایا کبھی کچھ اور کیا تنگ آگیا کسی طریقے سے بھی کوئی کلمہ کفر کہنے کے لیے آمادہ نہیں ہوئی نہ حضرت سمیہ اور نہ حضرت یاسک حالانکہ شریعت میں اجازت ہے جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہا جا سکتا ہے بشرتے کے ایمان دل میں قائم رہے برقرار رہے لیکن عظیمت کیا جان دے دو کلمہ کفر نہ کہو حضور پاس سے گزرتے تھے اور چونکہ حکم صحابہ کو یہ تھا ورنہ میرے اندازے میں اس وقت کم سے کم چالیس صحابہ موجود تھے مکہ میں وہ تکہ بوٹی کر دیتے ابو جہل کی بعد میں جو ہوتا دیکھا جاتا کیا ستر صحابہ اہود میں شہید نہیں ہوگئے تو اس وقت اگر چند صحابہ شہید ہو جاتے تو کونسی بڑی بات لیکن یہ ہے انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار جس کی روح سے اس وقت صبر لازم تھا اللہ اپنے رسول کو حکم دے رہا تھا فَسْمِرْ كَمَا سَبْرَهُ الْعَظْمِ مِنَ الرَّسُلْ ہے نبی آپ کو یہ کوئی پاگل کہہ رہا ہے کوئی مجنون کہہ رہا ہے کوئی شاعر کہہ رہا ہے کوئی شاہر کہہ رہا ہے کوئی مسحور کہہ رہا ہے کوئی جھوٹا کہہ رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ایک غلام اپنی کسی کوشڑی میں بلد کر رکھا ہے جو عجمی ہے جو تورات اور انجیل کا ماہر ہے وہاں سے ڈکٹیشن لیتے ہیں اور ہم پر آکر دھونس جماعتیں یہ اللہ کی وہی آئیے کیا کیا نہیں کہا جا رہا تھا اور قرآن خود گواہی دیتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَزِيقُ بچتا ہے صدمہ ہوتا ہے غم ہوتا ہے یہی تھے جو مجھے اصادق اور ارمین کہتے تھے یہی تو تھے میرے قدموں تلے اپنی نگاہیں بچھاتے تھے آج یہ مجھے شاعر ساہر مسحور مجنون کیا نہیں کہہ رہے اللہ فرماتا ہے سبر کرو وَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَحْجُرْهُمْ حَجْنًا جَمِيلًا سبر کرو جو کچھ کہہ رہے ہیں سبر کیجئے جیسے ہمارے دوسرے اُنُ الْعَزْمُ رَسُولُونَ نے سبر کیا کیا حضرت نوح نے ساڑھے نو سو مرس تک سبر نہیں کیا سبر کیجئے وَاسْبِرْ وَمَا سَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ سبر کیجئے اور آپ کا سبر تو اللہ ہی کے سہارے قائم یہ حضور کو تلقین ہو رہی مکہ میں یہ تلقین حضور کو ہو رہی ہے مدینہ میں اور مکہ میں حضور پھر صحابہ کو تلقین کر رہے ہیں جب ٹورچر ہو رہا تھا حضرت سمیہ اور حضرت یاسر اور حضرت عمار پر بات کہتے ہیں وہ جیجک ہوتی ہے بیٹے کو جوان بیٹے کو عمار کو ایک ستون سے باندھیا گیا ان کے سامنے ان کی ماں کو برہنہ کیا حضور پاس سے گزر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں اس میں رویہ آلہ یاسر فَإِنَّ مَعِدَكُمُ الْجَنَّةِ اے یاسر کے گھر والوں سبر کرو تمہارے وادے کی جگہ جنت ہے جنت میں تمہارے استقبال کی تیاریاں ہو رہے ہیں سبر کرو اور انہوں نے سبر کیا حضرت سمیہ کے سامنے ابو جہل نے ایک چھوٹا سا بد کوئی پیش کیا ایک دفعہ کہہ دو کہ ہاں اس میں بھی کچھ ہے اسے بھی کچھ اختیار ہے میں چھوڑ دوں گا تجھے انہوں نے تھوک دیا اس بد کے اوپر اور خصے میں آ کر اس نے برچہ جو ہے برہنا تو کیا ہوا تھا ان کے شرمگاہ کے اندر مارا ہے جو پورے جسم سے آر پار ہو گیا یہ تھا سبر اسبرو 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 پھر مدنی دور میں آ کر ایک دوسرا سبر شروع ہو گیا اب جنگوں کا دور آیا ہلتے لی پر جان رکھو اور باہر آ جاؤ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِلِ اللَّهِ اَمْضَاتِ بَلْ اَحْيَاؤُمْ وَلَاكِ اللَّهِ اَشْرُونَ يَا أَيُّ الَّذِينَ آمَرُوا اُسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاہِ اہلِ ایمان مدد حاصل کرو سبر سے اور نماز سے اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ یقیناً اللہ سابروں کے ساتھ ہے سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِلِ اللَّهِ اَمْضَاتِ کبھی نہ کہنا اُس کو جو اللہ کی راب میں قتل ہو جائے کی وہ مردہ ہے وَلَا هِيَاؤن وَلَاكِنْ لَا تَشْرُونَ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اُس کا شعور نہیں ہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ اور ہم تمہیں لازمان آزمائیں گے بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْلَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمَرَاتِ خوف سے آزمائیں گے بھوک سے آزمائیں گے فاقے آئیں گے اور جان اور مال اور سمرات کا ضیا ہوگا رخصان ہوگا وَبَشْرِ صَابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا عَصَابَتُمْ مُصِيبَتُن قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اے نبی بشارت دے دیجئے سبر کرنے والوں کو سبر کرنے والے کون جب ان پر کوئی مسئیبت آئے کوئی تکلیف آئے کوئی عزمائش آئے تو وہ کہیں ہم اللہ ہی کہیں اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ جاتے ہیں یہ ہے وہ سبر جو علل ابتلا امتحان پر سبر ہو رہا ہے تو تین سبر میں نے آپ کو بتائے سبر علت طاعة اطاعت پر سبر سبر عن المعصیہ معصیت سے رکنا سبر کے معنی اپنے آپ کو تھامنا روکنا اسی کے معنی میں لفظہ استقامو جو میں نے آپ کو بتایا تھا اِنَّا لَذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمْ مَسْتَقَامُوا جبے رہے جان جا سکتی ہے لیکن اس کلمہ ایمان سے ہم پیشے نہیں ہٹ سکتے اور پھر جو بھی آزمائشیں آئیں برداشت کرو جھیلو اور آپس میں ایک دوسرے کو سبر کی وسیعت اور نصیحت کرتے رہو ہو سکتا ہے کسی کی حمد جواب دے رہی ہو اس کا حوصلہ بڑھاؤ اس کے سامنے مثال پیش کرو خود سبر کر کے خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے جماعت زندگی کی یہ برکات ہوتی ہے کونو ما صادقین صادق لوگوں کے ساتھ رہو جڑے رہو تاکہ تمہارے اندر اگر کبھی کوئی کمزوری کا پہلو آئے تو اللہ تعالیٰ اس جماعتی زندگی کی برکت کے تفیل سے تمہیں اثر نو کمر حمد قصدے کی توفیق عطا فرمائے یہ ہے اس سورہ مبارکہ کا ذرا گہرائی میں اتر کے تجزیہ اب یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ چار چیزیں چار پلرز کے معنی میں ہیں ایمان عمل صالح تواصب لغت تواصب اسم ان میں متوازن انداز میں ترقی ہونی چاہیے میں نے مثال دے دی ایک سخص انتہائی نیک انتہائی نیک انتہائی نیک لہم یعصے کتر فتح ہیں اے اللہ اس شخص نے تو پلنگ جھبک نے جتنی دیر بھی معصیت میں بسن نہیں کی لیکن تواصب الحق اور تواصب صبر نہیں ہے تو وہ سارا عمل زیرو اقلبہا علیہ وعلیہم ایمان بڑھانے کے لیے ایمان بالغیب کو ایمان بالشہود بنانے کے لیے مراقمے ہو رہے ہیں چلہ کشی ہو رہی ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے لیکن میدان میں آنے کو تیاد نہیں ہے باطل خوشیہ منا رہا ہے رب مست رکھو ذکر و فکر صبح آہی میں انہیں پختہ تر کر دو مزاج خانکاہی میں انہوں نے ہمارے لیے کھلا میدان چھوڑ دیا لگے ہوئے خانکاہوں میں نکل کر خانکاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ رسم خانکاہی ہے فقط اندوہ دل کی رہی میدان میں آؤ شاید آپ نے نوٹ کیا ہو میں نے شروع کی جو دعائیں ہوتی تھی ان میں آج یہ دعا ایڈ کی تھی اللہم رب نجع اللہ من عبادک اللہزین آمنوا عامل صالحات متواسو بالحق متواسو بالسک پروردگار اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان لوگوں کے زمرے میں شریک کر دے جو ایمان لائے جیسے کہ ایمان لانے کا حق تھا جنہوں نے عمل صالح کما حقہو ادا کیا جنہوں نے تواصی بالحق کا حق ادا کیا اور جو پھر صبر میں پورے اترے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذک الحکیم انہو تعوال جواد کریم ملک بر روح رہیم جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب نجات کی راہ پر ایک پرمغز تقریر ہم نے آپ سے سنی پہلا سوال ایک یوسف علی ساون صاحب ہیں جو کہتے ہیں محترم جناب ڈاکٹر صاحب السلام علیکم میرا سوال یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نے توحید اور عمل سالح کی تعلیم دی اور ہمارے نبی پر نبوت بھی ختم ہو گئی اب میرا یہ سوال ہے کہ دنیا میں جتنی قوم آباد تھیں اور ہیں اور قیامت تک رہے گی ان تمام قوموں کی راہ نجات دین اسلام ہے یا کوئی اور دین ہے برائے کرم بضاحت کیجئے میرے نزدیک تو اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ پوری نوع انسانی کے لیے راہ نجات یہی ہے جو صورت العصر میں بیان ہوئی ہے یہ لازمی ہے اور تمام انسانوں کے لیے لازمی ہے البتہ وہ لوگ جن تک کہ قرآن کی اور حضور کی دعوت پہنچی ہی نہ ہو ان کے بارے میں اللہ تعالی صرف توہید پر محاسبہ کرے گا اس لیے کہ توہید فطرت کے اندر ہے رسالت کا پیغام پہنچا ہی نہیں سریعت پہنچا ہی نہیں گئی تو محاسبہ کیسے ہوگا یہ معاملہ ذہن میں رکھیں باقی راہ نجات اس کے سوا اور کوئی نہیں ایک اور سوال ہے جو کسی غیر مسلم بھائی کا ہے پروین جادہ وہ ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ ایمی نون مسلم what is the way of my نجات and how can i declare of my ایمان very easy i told you in the beginning that to become a muslim you have only to testify i testify that there is no god except allah and i testify that muhammad is his messenger and prophet you become a muslim and then you try to go deeper and deeper and deeper into ایمان so that it becomes a conviction with you conviction about the existence of god conviction about the resurrection conviction conviction about the hereafter conviction about the institution of prophethood conviction that the prophethood came to an end on muhammad sallallahu aleyhi wa sallam and reach its climax in his personality etc etc so this will add and go on deepening your faith or your ایمان or your conviction عابد صاحب کا ایک دوسرا سوال تھا نجات میں حقوق العباد اور حقوق اللہ کے کتنے اثر انداز ہوں گے یا پھر صرف ذاتی عمل کی بنیاد پر نجات ملے گی میں نے کل آپ کو ایک حدیث سنائی تھی کہ محض ذاتی عمل کی بنیاد پر کسی کو نجات نہیں ملے گی جب تک رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے اس لیے کہ کون سا انسان ہے جو خطا کار نہ ہو اس اعتبار سے رحمت خدا بندی ضروری ہے البتہ یہ کہ اس کے لیے ایمان اور عمل صالح اور تواص بالحق اور تواص بسبر کرنے کی حتی الامکان کوشش کرنا یہ آپ کا فرض ہے سید فہیم اختر صاحب ان کا سوال ہے سب سے پہلے تو شکر اللہ کا کہ آپ ہمارے بیچ یہاں ہیں اور پھر ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کے مشکور ہیں کہ انہوں نے یہ احتمام کیا دعا ہے اللہ تعالی آپ لوگوں کی کوشش کے بہترین نتائج ہم سب کو دکھائے آمین سوال کیا پڑوسی اگر ہندو یا عیسائی ہو یعنی کہ غیر مسلم ہو تو بھی وہ حدیث جو آپ نے پڑوسی کے بارے میں بتائی لاغو ہوتی ہے لازم لاغو ہوتی ہے اللہ یہ کہ وہ پڑوسی ہوسٹائل ہو تو اسلام اگر وہ دشمن نہیں ہے اگر وہ اسلام کے خلاف کوئی کوشش نہیں کر رہا ہے کوئی سازش نہیں کر رہا ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس کے حقوق پڑوسی کی حیثیت سے ساکت ہو جائیں لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو وہ پڑوسی ہے اور پڑوسی کا حق ہے یہاں تک فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل نے مجھے پڑوسی کے حقوق اتنے بیان کیے اتنی تاقید کے ساتھ بیان کیے کہ میں یہ گمان کرنے لگا کہ اللہ شیخ ناصر پیشے سے میکینیکل انجینئر ہیں آپ کا سوال ہے کہ آج دور حاضر میں مسلمان طرح طرح کی پریشانیوں سے دو چار ہیں اس کی کیا وجہ ہے اور اس موجودہ پستی کا کیا علاج ہے میں مختصر ترین الفاظ میں آپ سے یہ ارز کروں گا کہ اس وقت ہم اللہ کے عذاب کے شکنجے میں کیوں جس قوم کے پاس اللہ کی کتاب ہو اور اللہ کی شریعت ہو اور وہ اللہ کے رسول کے امتی ہونے کے مدعی ہوں وہ قوم زمین پر اللہ کی ریپریزنٹیٹیو ہو جاتی ہے اب اگر وہ قوم اپنے عمل سے بس ریپریزنٹ کرے تو وہ کافروں سے بتر ہے غیر مسلموں سے بتر ہے پھر ان کو عذاب ملتا ہے آج ہماری زلت اور رسوائی ہم سے پہلے بھی ایک امت تھی بڑی چہیتی اور لادلی امت تھی درہ اندازہ تو کیجئے بنی اسرائیل سہرہ میں سفر کر رہے ہیں تو عبر کا سائبان ساتھ ساتھ چل رہا ہے دو نہ ست آئے کھانے پینے کی ضرورت پیش آئی ہے تو من و سلوہ نازل کر دیا ہے پانی کے لیے ایک ضرب لگی ہے اسا کی اور بارہ چشمے تاکہ بارہ کے بارہ قبیلے اپنا چشمہ معین کر لیں تو یہ ساری جو جن کے اوپر نعمتیں ہوئی ہیں انہی کے بارے میں فرمایا گیا جب انہوں نے بے عملی اختیار کی شریعت کو پسے پش ڈال دیا اللہ کی کتاب کو پسے پش ڈال دیا تو پھر اللہ نے فرمایا ان پر زلت کمزوری اور مسکنت کم ہمتی مسلط کر دی گئی اللہ کی عذاب کے اندر گھر گئے ایسیریانز آئے ان کا مقابلہ نہیں کر سکے انہوں نے سلطنت اسرائیل کو تہو بالا کر کے ختم کر دیا نحبو کے نظر آئے اس کا مقابلہ نہیں کر سکے اس نے لاکھوں کو قتل کیا لاکھوں کو کیپٹیو بنا کر بیبلونیا لے گیا اور حضرت سلیمان کے بنائے ہوئی مسجد کو جسے وہ ٹیمپل کہتے ہیں ٹیمپل آف سولومن اسے گرا کر زمین کے برابر کر دیا دو ایٹے سلامت نہ رہی یرو شرم میں ایک انسان نہ رہا کوئی متنفس نہ رہا یہ عذاب کیوں آئے تھی پھر ایک وقفہ آیا اس لیے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت مقابی سلطلت قائم ہوئی جو اپنے رقمے کے ایک بار سے حضرت سلیمان کی سلطلے سے بھی بڑھ کر تھی لیکن پھر دوبارہ ان کے اوپر وہی دنیا پرستی شہوت پرستی یہ ساری گندگیاں جب آ گئیں مشرق مقانہ تواہمات آ گئے غیر مسلموں سے خلا بلا اس کی وجہ سے ان کے اندر وہ ساری رسم ریتیں شروع ہو گئیں پھر عذاب آیا پہلے یونانیوں کے ہاتھوں رگڑا گیا ان کو سکندر کے ہاتھوں اور سلیوکس کے ہاتھوں اور پھر رومنز کے ہاتھوں رگڑا گیا یہاں تک سن ستر عیسوی میں دائیتس رومی نے کیونکہ انہوں نے بغاوت کی تھی ان کے خلاف رومنز کے خلاف تو حملہ کر کے ایک لاکھ تیس ہزار یہودیوں کو ایک دن میں قتل کیا اور جو دوسرا ٹیمپل انہوں نے بنا لیا تھا سیکن ٹیمپل جس کو وہ کہتے ہیں اس مکابی دور میں وہ حضرت سلیمان کا بنایا ہوا وہ معبد دوبارہ بن گیا سن ستر عیسوی میں اسے پھر گرا دیا گیا آج تک گرا پڑا ہے انیس سو چوتیس مرض سے ان کا خانہ کعبہ گرا ہوا ہے یہ اللہ کا قانون ہے جو امت کتاب اللہ اور شریعت خدا بندی کی حامل ہو کر اور طرز عمل اس کا مختلف اور برقس ہوگا وہ کافروں سے بتر ہے اللہ کی بیگا بیگا